اسلام علیکم زرائی ترقیاتی بینک میں سرکاری پکی نوکریوں کا اعلان ہوا ہے تین سو سیٹے ہیں بھئی مینی گیری ایڈورٹائزمنٹ پہ بلکل لکھا ہوئے کلیر لکھا ہوئے تین سو سیٹے ہیں زرائی ترقیاتی بینک آپ پنجاب سے ہیں آپ سن سے ہیں بلوچستان سے ہیں خیبر پکتو ہاں گلگت بلیستان ازا جمو کشمیر اگر آپ پاکستانی سیٹیزن ہیں آپ بلکل اپلائی کر سکتے ہیں آپ میل ہیں فی میل ہیں آپ بلکل اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس میں بقاعدہ سب کے کوٹے مائنورٹیز ڈیسیبل سب کے کوٹے اس میں مجود ہیں عمر کی جو حد ہے وہ کم سے کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ اٹھائی سال ہے او جی تھری آفیسر کی یہ نوکریہ ہیں اس میں کم سے کم جو تنخواہ ہے وہ پچاس ہزار روپے ہیں اسٹی میٹیڈ اور اس میں جو ہے اپلائی آن لائن اس کا اپلائی ہونا ہے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی میرے ساتھ بنے رہیے گا میں ہوں سنمدیل شاد اور میں روزانہ بیسس پر گورنمنٹ جوبز کے حوالے سے بتاتی ہوں دوبائی کی جوب سعودیہ کی جوب اگر آپ جوب کی تلاش میں ہیں اور آپ اس مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو میرے چینل سے فائدہ پہنچے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس کے ساتھ تیس رکام جو میری ریکویسٹ پر آپ نے کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریں اللہ آپ کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے اور بے شک جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں تو پھر ان کی منزلیں بھی آسان اللہ تعالی خود با خود ہی کر دیتا ہے اور پھر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اتنا کچھ آ کہاں سے رہا ہے اتنی رحمتیں برس کہاں سے رہی ہیں تو پھر یہی ہماری نیکی ہوتی ہیں اس ویڈیو کو آپ اپنے ورس اپ سٹیٹس پر لگا سکتے ہیں اور گروپس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ کی طور پر چلتی ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس میں آن لائن اپلائی ہونا ہے آپ نے سکپ نہیں کرنی چھوٹ چھوٹے سے سٹیپس ہیں ان کو اپنے فالو کرنا ہے پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اپلائی کرنے میں انشاءاللہ تعالی OG3 کی اس میں سیٹیں ہیں تین سو سیٹیں ہیں ذرائی ترقیاتی بینکی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے ہر صوبے میں یہ سیٹیں ہوتی ہیں اور موسٹ پرابیبلی ذرائی ترقیاتی بینک جو ہے وہ آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی آپ کی پوسٹنگ کرتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ مجھے اس کا تجربہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ایک انٹرویو پینل میں جب میں وہاں پر انٹرویو پینل میں تھی تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جس جس ڈسٹرکٹ کا ہے نا بندہ اس کو اسی کے ڈسٹرکٹ میں اسے ہم بھرتی کریں گی کیونکہ انہیں آلو آور پاکستان اپوائنمنٹس کرنی تھی اس لئے مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ یہ آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں آپ کے ڈومی سائل جہاں کا ہوگا وہاں پر موس پرو بیبلی آپ کی جو ہے جو اپلیکنٹ کیا اسے کہتے ہیں پوسٹنگ کے چانسز ہوتے ہیں اس لئے سکپ نہیں کرنی ویڈیو ٹھیک ہو گیا اس میں او جی تھری کی ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہوئے کہ آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو آپ کو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس چودہ سالہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے چودہ سالہ تعلیم کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے بی اے کیا ہے بی اے سی کی ہے بی کام کیا ہے اگر آپ کے پاس چودہ سالہ تعلیم کی ڈگری مجود ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا فرسٹ وی ان ہے سیکنڈ وی ان ہے بالکل اپلائی کر سکتے ہیں لیکن تھرڈ وی ان والے بھئی اچھا چھا پڑھا کریں زیادہ زیادہ نمبر لیا کریں گورنمنٹ نوکریاں لینے کے لیے آپ کو اچھے نمبروں کا لینا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد انہوں نے ایج کا میں نے آپ کو بتا چکی ہوں اٹھائی سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے او جی تھری کی ہیں آن لائن اپلائی ہونا ہے اور انہوں نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فیمیلز آر انکریجڈ ٹو اپلائی یعنی فیمیلز کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی اگر وہ کریں گے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اچھا پیکج دیا جائے گا یہ بھی اٹریکٹنگ پیکج دیا جائے گا آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہی ہی اس پر لکھا ہوئے آپ کو انشاءاللہ دکھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کا ہم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جن بچوں کی جو گریجویشن ہیں وہ ایگری کلچر میں ہیں ان کو بھی پریفرنس ملے گی بھی ایگری کلچر والوں کو زیادہ پریفرنس ملے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی اپلائی نہیں کر سکتے باقیوں نے بھی کرنا ہے کیونکہ جب ان کو ایگری کلچر والے نہیں ملتے یا ان کے کنڈیڈیٹس ان کے پاس کم ہوتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو رکھ لیتے ہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس لیے چانس نہیں آپ لوگوں نے گوانے اور ایک سوال بڑا پوچھا جاتا ہے جی او جی تھری کیا کام کرتا ہے کیا اس کا کام آؤٹسائیڈ مطلب بینک کے باہر جانا ہے بینک کے باہر یہ کام شام کرتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ان کا کام ویدین بینک ہی ہوتا ہے بینک میں جیسے کیشئر کا کام ہوتا ہے اسی طرح بیسیکلی ان پوسٹوں کے نام او جی ون او جی ٹو او جی تھری انہوں نے اب رکھ دیئے ہیں اب یہ بینک کی ٹارمز ہیں تو کام ان کا ویدین بینک ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں کہا جاتا ہے کہ فیمیلز کو انکریج کیا جاتا ہے کبھی آپ لوگ اپلائی کریں اور بلیو می فیمیلز کو یہ واقعی رکھتے ہیں اس لیے فیمیلز نے ضرور اپلائی کرنا اور ایک چیز جو میرے بہت ذہن میں آئی تھی یہ انٹرویو کے حوالے سے وہ یہ کہ آپ نے جب بھی اس کے انٹرویو پہ جانا ہے اپنے ذریع ترقیتی بینک کا جو پریکٹیکل کام ہے آپ نے کسی بینک میں جو آ کے ان سے پوچھنا ضرور ہے کہ ہمیں بتائیں یہ کام کیا کرتے ہیں وہ جو کام آپ سیکھ کرائیں گے آپ کو انٹرویو میں وہ بہت ہیلپ کرے گا اس لیے کسی بھی انٹرویو پہ جانے سے پہلے یہ میری آپ کو ایک ایڈوائز ہے میں آپ کو یہ ایڈوائز کریں کہ ہمیشہ اس دپارٹمنٹ میں جا کے اس بینک میں جا کے وہاں کے متعلقہ بندے سے ایک دفعہ ضرور پوچھیں کہ یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے اور وہ چیز یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس لیے اس چیز پر ضرور دے رہی ہوں کیونکہ اس کے انٹرویوز میں نے کنڈکٹ کی ہوں اوٹی ایس کے ٹھیک ہے اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں اپلائی کا پھر میں بتاتی ہوں ٹیسٹ کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کا ٹیسٹ ہونا ہے ذریعی ترقیاتی بینک کا یہ اوٹی ایس کے تھروں اوپن ٹیسنگ سرویس کے تھروں ہوگا اور آپ کو ایس ایم ایس آئے گا ٹیسٹ میں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا وہ ہمیں آپ کو اینڈ پہ بتاتی ہوں پہلے ہم اس کا اپلائی کر لیتے ہیں پہلے اپلائی کا طریقہ سیکھ لیں آج ہے جی جی ذریعی ترقیاتی بینک میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ انٹر فیس ہے ٹھیک ہے یہ افیشل ویب سائٹ سے ہی ہم کر رہے ہیں ٹیسٹنگ سرویس کے تھروں اس میں آپ یہ جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں آپ اس کی جو ہے اس کو ہم یوں سکرول ڈاؤن کریں گے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو ابھی نہیں مل جائے گا یہ دیکھیں جی ذریعی ترقیاتی بینک چھبیس گیارہ کو یہ جو ہے آئی ہے اور آج جناب ستائیس ہے یعنی ہم اگزیکٹ اگلے دن ہی اپلوڈنگ کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ رہا او جی ٹری آل انٹرسٹیڈ انڈویویول آر ریکوائیڈ ہمیں سب سے پہلے یہاں پر آن لائن کرنا پڑے گا اس کو ویو کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیسے اپلائے ہونا ہے یہ آپ کے سامنے کھل گیا ہے اس کی لاسٹ ایٹ جو ہے وہ بیس بارہ دوہزار تیس اور ویو ایڈویو ایڈوٹائزمنٹس اس کے بعد ہم اس کا ریجسٹریشن فارم کھول لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا نام لیکھیں گے موبائل نمبر اگر آپ پہلے بھی اوٹی ایس وغیرہ پہ اپلائی کرتے رہے ہیں اور آپ کا پہلے سے یہاں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے لوگن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں آپ اپنا cnc لکھیں گے پاسورڈ لکھیں گے اور لوگن ٹو آپ یہاں پر بتا دیں گے کہ ہم کس کے لئے لوگن کر رہے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا مطبع آپ نے پہلے ذریعی ترکیاتی بینک پہ اپلائی نہیں کیا تو آپ نے یہاں سے ریجسٹرڈ ہونا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے if you need any help watch this video ہم اس پر بھی لو جی this video has been removed for violating youtube terms of service very good انہوں نے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے اگر لگائی ہو ڈیس وغیرہ چلو خیر کوئی نہیں چھوڑے ان کو جی انہوں نے off کر دی تھی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے آپ simple سی چیز آپ پہلے بھی اس کا apply کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے advertisement دیکھنی ہے آپ یہاں پر view add بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذریعی ترکیاتی بینک اگر آپ نے advertisement دیکھنی ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں minimum qualification graduate اچھا میں آپ کو چیز دکھانا چاہ رہی ہوں number of post 300 age limit 28 years maximum ٹھیک ہو گیا OTS کے ثروہ apply کرنا ہے 20 دسمبر 300 سیٹے ہیں OG3 کی ذریعی ترکیاتی بینک limited یہ پکی نوکری ہیں بھئی یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو آج رکھیں گے اور کل نکال دیں گے ایسا کوئی چکر نہیں یہ رہی ٹھیک ہو گیا تو registered کی جگہ پہ میں اپنی information یہاں اس لئے put نہیں کرتی آپ کو پتا ہے کہ کتنی دفعہ میں بتا چکی ہوں تو اپنی information put کر گئے اب تو یہ accept بھی نہیں کرتے تو آپ نام موبائل cnc اور email کر کے جیسے ہی آپ کریں گے تو یہ آپ کی registration ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اس میں اپنا سارا ڈیٹیل وغیر آپ نے پٹ اپ کر دینی ہے اور ان کے جو لنکس ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس کی ڈسکرپشن جو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس کی اس میں اس کے لنکس میں لگا دی ہیں ٹھیک جی جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپلائی کا طریقہ سمجھ آ گیا ہو گا اگر سمجھ آ گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں اس کے ساتھ میں آپ کو ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کیا کیونکہ بچوں کا یہ بہت ہوتا ہے میڈم جی ہم نے اپلائی کر دیا ابھی تک جواب نہیں آیا جواب آج آتے ہوتے اوٹی اس کا جواب تھوڑا سا لیٹ آتا ہے اس لئے دو مہینے سکون سے سبر کیا کریں تو پھر آپ میکسیمم چیزوں پر اپلائی کرتے رہیں کہیں لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے آپ لوگ کوشش کرتے رہیں انشاء اللہ یہ میرا یکین ہے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی جواب ہوئی ہیں اور میں آپ کو گروپس میں اس لئے دکھاتی رہتی رہنگے اس کے بعد اس میں آپ کو بینکنگ سے ریلیٹیڈ بھی کوششن آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان افیئرز اسلامیت جو جنرلی میں نے بتائی ہوئی گا جو میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں آپ نے اس کے اکارڈنگ لی تیاری کریں آپ کی ایک ہی تیاری ہوتی ہے اور ہر پیپر میں آپ لوگوں کی تیاری اچھے سے چل جاتی ہے اس کا ٹیسٹ ہونا ہے اور شورٹ لسٹی کنڈیڈیٹس کو ہی ایس ایس آئے گا کہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور آپ کے اپنے پروونس میں ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا اس لیے بے فکر ہو جائیں اور یہ میں یاد رکھیں اللہ آپ لوگ کو کامیاب کرے آپ لوگ کے لئے آسانی پیدا کرے اللہ حافظ اللہ نگے بان